صحابہ اکرام یا ایک راکھ جانی صدر صحابہ اکرام اس دنیا کے اندر ظاہی فرمایا اگرد ویدہ کی موقعے کے اوپر مشہور ہوایات کے مطابق سوالار صحابہ اکرام اس میدانِ حرفات کے اندر جمعہ تھے اور اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غائبین تک میری باتوں کو پہنچا دیں موقعی نے یہ بات لکھی ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منفرہ کے اندر مشکل سے دس ہزار صحابہ اکرام کی خبریں ہیں باقی ایک لاکھ پچیس ہزار یا ایک لاکھ پندرہ ہزار یا ایک لاکھ تیس ہزار صحابہ اکرام پوری دنیا کے تر پھیل گئے جب دین کے پھیلانے کا معاملہ آیا تو اللہ نے احمیان صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزات سے نواز دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برپناہ موجزات اللہ نے دیئے اور صحابہ اکرام اور صالحین نے ایک بندے اور لاوانوں کو اللہ نے کرامات کا ذہبہ دے دیا اور کرامات کا ظہور اس وقت میں ہوتا ہے موجزات کا ظہور اس وقت میں ہوتا ہے جب دین پھیلانا مقصود ہوتا ہے امان حسنی علیہ السلام میدان کربلا کے منتشیب لے گئے تو وہاں پر بھی ظاہری اعتبار سے کچھ کراماتیں ظاہر ہو سکتی تھی لیکن ایسی کرامات کوئی نظر نہیں آتی ہیں وہ حسنی کراماتیں لیکن امیدان کارزان کے اندر گویا جو کرامات ظاہر ہونا تھا وہ نظر نہیں آتی آخری وجہ کیا ہے جب دین کو پھیلانا مقصود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو نبیوں کو موجزات دیتا ہے اور صحابہ اکرام کو کرامات دیتا ہے اور یہ اکرام کے ذریعے سے کرامات کو ظاہر فرماتا ہے تاکہ لوگ دین سے خریب ہوتے چلیاتے ہیں لیکن جہاں پر دین کو بچانا مقصود ہوتا ہے وہاں پر کرامات نہیں بلکہ صبر و استقامات بتانا ہوتا ہے اس لئے میدان کربلا کے اندر بظاہر کوئی کرامات میں نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں دین کو بھیلانا مقصود نہیں تھا بلکہ دین میں جو تبیل و تبدل ہو رہا تھا اس کو بچانا تھا یعنی دین کو صحیح شکل میں بچانا تھا اس لئے وہاں سمارک اور استقامات سے کام لیا گیا اور بھی غوریہ اکرام اور صحابہ اکرام کے ذریعے سے جو کرامات ہوئی اور انبیاء کے ذریعے سے جو موجزات ہوئے اس لئے ظاہر ہوئے کہ ان کے ذریعے سے دین کو پھیلانا مقصود تھا تو جہاں دین کو بھیلانا مقصود ہوتا ہے وہاں پر موجزات قرابتیں یہ ظاہر ہوتی ہیں اور جہاں دین کو بچانا مقصود ہوتا ہے وہاں پر صبر و استقامات کا اظہار کرنا پڑتا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے سرک و موجزات ینایت بنائے بلکہ آپ نے ہر قدم و ہر دن و ہر رات ہر کام موجزے کے دور پر ظاہر ہوتا تھا پہلے کے امیان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقصود موجزے دے دیئے لیکن حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بپنا موجزات دیئے گئے اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ شامنے والا ج pagesبات کا مطالبہ کرتا اس انداز کا موجزہ حضور کو دیا گیا ہے ذر کبھی نہیں ہوا پہلے کے لئے امیان صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ نے مقصود موجزے دے دیئے وسیع کا اظہار ہوتا تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ سامنے والے دشمنان اسلام اسلام کی مخالفت کرنے والے جس بات کا جس معلیدے کا مطالبہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرماتا تھا کہ مجدد ظاہر ہوتا حتیٰ کہ زمین چھوڑ کر آسمان کی چیزوں کا مطالبہ کرے تو وقت کے کافروں نے مطالبہ کیا کہ چاند کے دو طورے کر کے بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عنہ سے اشارہ کیا مشہور واقعہ ہے چاند کے دو طورے ہوئے تب پہلے نبیہ مجھے معجزات دیئے گئے وہ مخصوص معجزے تھے وہی معجزوں کا اظہار ہوتا تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عبدس کو اللہ علیہ وسلم نے معجزہ بنا کروارا فرمایا کہ مخالفی نشمعہ اسلام جس بات کا جس معجزے کا مطالبہ کرتے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعی اس موجزے کو ذریعی فرماتی ہے آپ کے سر موجزہ اس میں دو موجزات بڑے اہم ہیں ایک موجزہ تو قرآن پاک ہر نبی کا موجزہ ان کے دور کے ساتھ میں چلا گیا ہر موجزہ ان کے دور کے ساتھ میں چلا گیا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہے وہ قیامت تک کا دور ہے اس لیے اللہ تمہاراں کو تعالیٰ اکتہائیوی موجزہ دے گیا ایک موجزہ تو آپ کا قیامت تک کا وہ کیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمول ہے کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ٹھیک ہے ایک شورت اس کی جیسی بنا کرنا ہو سارے انسان اور جن یہ مل جائے ہیں اور آپ سے ایک دوسرے کی مدد بھی کریں اللہ قرآن پاک نے فرماتا ہے کہ ایسا کلام بنا کر نہیں لازل سکتے پورا کلام پوری قرآن تو بنانا دور کی بات ہے ایک شورت اس کے مطلب ہے ایک نہیں تو کم سے کم دس سورت دس آیت ہے یہ بھی نہیں تو قرآن پاک کی چھوڑی سورت اور تین آیت ہوگی ہوتی ہے ایسی چھوڑی سورت بھی بنا کرنا ہو لیکن فوسان و بلاغہ سب کچھ تھے ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ایسی کوئی کتاب اور ایسا کوئی سورت اور ایسی کوئی آیت ہے کوئی بنا نہیں سکا اور یہ بات ختم نہیں وہ خیابت کے بات سے ایک مجزہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن پاک اور دوسرا مولیدہ میراج ابھی سنتائی سورجب خودو چاہ دن پہلے جو میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آنی جنادن سے ہوئی اور بہت سے جگہ بیامات ہوئے پروگرام ہوئے ناتے ہوئے سب کچھ ہوا میراج و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر دو تین باتیں خاص طور پر ہیں مسجد اقشا کے اندر سارے نبیوں کی رحمت آبنی فرمائی اور بہت سے نبیوں سے دوسرا ملاخواد ہوئی پھر اہلا آشمان پر بعض نبیوں سے ملاخواد ہوئی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن دو نبیوں کا اور دو ولیوں کا خاص طور پر تذکرہ ملتا ہے دو نبیوں کا دو ولیوں کا اور دو طرفوں کا میراج کا مختصر خلاصفات کی ساری تحصیلات دوار کے سامنے ہیں لیکن میراج کے سفر کے اندر دو نبیوں کا خاص طور پر تذکرہ ملتا ہے عمومی اعتبار سے مسجدی اقسامیں سارے نبیوں سے ملاخواد ہوئی اور ہر آشمان پر ایک یا دو ایک یا دو نبیوں سے ملاخواد ہوتی نہیں لیکن دو نبیوں کا خاص طور پر تذکرہ ملتا ہے وہ کون ہیں کہ ایک ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اس امت کو سلام بھی بھیجا ہے پیغام بھی بھیجا ہے اس امت کو سلام بھی بھیجا ہے پیغام بھی بھیجا ہے ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے پاتچیت کرنے کے بعد واپس ہو رہے ہیں اور وہاں سے نماز کا تحفہ منا اور کتنی نمازیں پچاس امازیں لیکن پچاس نمازوں کو لیکن حضور آنے تو اگر ایم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اگر ایم علیہ السلام سے موسیٰ نے ساتھ پاس آگئے ابراہیم اور موسیٰ یہ دو خاص طور پر تذکر ہیں اس کے تو اللہ تعالیٰ کو اتحانا جب پچاس نمازوں کا تحفہ دیا تو حضور نے بھی یہ بات نہیں فرمائی پچاس بہت ہو گئی اور ابراہیم کے پاس میں آئے تو ابراہیم بھی یہ بات نہیں فرمائی یہ پچاس بہت ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پچاس بہت ہو گئی جاؤں نو مرتبہ جانا آنا ہوا پہ تعدیس مار پانچ رہے گی اللہ نے فرمایا پانچ پڑھنے پر پچاس کا سباب دیا جائے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی تخفیف کیوں نہیں فرمائی کبھی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نشانہ کیوں نہیں کیا اس لیے کہ حضور اللہ کے حبیب نے ابراہیم اللہ کے خلیل ہے ابراہیم تو وہ ہے کہ اللہ کہہ دے کہ آپ میں کچھ چاند دے دیں چاند دنی کے لئے تھے یہاں ہیں اس لیے اللہ کا جو حکوم ہو جائے وہی بات اثر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حبیب ہے اللہ جو حبیب ہیدو بن محیب کی مرضی کے خلاف کوئی بات بھی بولنا گوان نہیں کر دے جب اللہ نے یہاں بنا کر جب یہ توفہ دے دیا ہے تو لے کر آگے لیکن موسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں واپس جائیے کیوں کہ موسیٰ اللہ سے قرآن کرنے والے تھے قریب اللہ تھے قریب کا پرتو تھا کہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براوانا فرمایا ابراہیم نے بھی نہیں کہا حضور نے بھی نہیں کہا موسیٰ علیہ وسلم نے کہا پانچ امان ملی ایک توفہ تو یہ ملا دو نبیوں کا خاص طور پر تذکرہ ایک ابراہیم علیہ وسلم اور ایک موسیٰ علیہ وسلم ابراہیم علیہ وسلم کو اس عمد کا پیغام ملا اور اس سلام ملا کہ ابراہیم نے کہا کہ جاؤ اپنی عمد کو میرا سلام کہنا اور یہ بات کہہ دینا کہ جنت چھٹیر میدان ہے اور جیتنا اپنا کا ذکر کرو گئے سبحان اللہ ہمی عمدی صبح کا عظیم اتھنے زیادہ یہاں پر دلس لگیں گے اس لیے یہ عمد کو میرا پیغام دے دیجئے ابراہیم علیہ وسلم سلام آپ پیغام دے جاؤ با لیم سلام یا ابراہیم پری اور موسیٰ علیہ وسلم پانچ نمازیں پانچ پانچ کم کرائیں اس عمد کی یہ مدد فرمائیں یہ دو باتیں دو نبیوں کا خاص طور پر تذکرہ میراج کے ہاتھ سے اور دو طرفے خاص طور پر حضور کو دیئے گئے ایک طرفہ جو دیا گیا سب جانتے ہیں نماز کا اور نماز یہ زمین پر مکہ میں مدینہ میں فرص نہیں ہوئی نماز کہاں فرص ہوئی عشق پر آسمانوں پر بلا کر لا مقامِ حضورت تشید لے گئے وہاں پر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے تفہ دیا کہ نماز مومنین کی میراج تفہ کو لے کر جائیے تو نماز زمین پر فرص نہیں ہوئی بلکہ نماز یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر یہ تفہ دیا اور دوسرا تفہ سارا فران پاک مکہ میں مدینہ میں سفر میں اخدر میں تنائی میں بلکہ میں نازیر ہوا لیکن سور بخرا جو ہے اور اس کی جو آخری جو آیت دو آیتیں ہیں یہ دو آیتیں ہیں شاید قرآن جو نازیر ہوا وہ مکہ مدینے میں سفر میں اخدر میں رات میں دن میں تنائی میں ہر لگا نازیر ہوتا ہے جو اللہ نے مناسی سمجھا لیکن دو نعمتیں دو تفہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے آشمان سے روانہ برمائے ایک دو نماز کا تفہہ یہ زمین پر فرض دی ہوا اللہ نے اجھ پر بلا کر انہائے ترمویا اور دوسرا تفہہ جو اللہ نے دیا یہ سور بخرا کی آخری دو آیتیں ہیں اس کی فضیلتیں بہت یادہ ہیں یہ وحی کے ذریعے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل نہیں بھی سارا قرآن جبریل کے ذریعے سے نازل ہوا اور مکہ میں مدینے میں سفر میں جنگ میں سفر ہر جگہ نازل ہوا لیکن یہ سور بخرا کی جو دو آیتیں حضور نے فرمایا کہ عرش کے بہتری خزانوں سے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے مجھے یہ دوفہ دیا ہے سور بخرا کی جو دو آیتیں ہیں یہ نازل نہیں بھی جبریل کے ذریعے سے نہیں دی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے نماز کا دوفہ جیسے حضور یقب صلی اللہ علیہ وسلم تو عش پر ملاکہ دیا ہے ایسے ہی اپنے عش کے خاص قدرانے سے یہ سور بخرا کی دو آیتیں دی گئی اس کی فضلیتیں بہت زیادہ ہیں اس کی تفصیلات علیہ گئے تو میراج کے اندر گویا دو تفصیل دیئے گئے اور دو نبیوں کا خاص تسکرہ کیا گیا اور دو ونیوں کا بھی خاص تسکرہ کیا گیا دو ونیوں کا میراج کی تفصیلات تھوڑی تھوڑی بھی آنا رہاں کے سامنے آ چکی لیکن اہم باتوں کی طرف اشارہ اور بھی بہت سے طاعت میں بہت سے باتیں اللہ کی طرف سے انعائیت میں میراج کے اندر لیکن یہ دو باتیں خاص تھوڑا ایک تو نماز اور دوسرے سور بخرا کی آخری آیتیں یہ جب سلات و سلام کے ذریعے سے ناظر نہیں بھی بلکہ راست خیمتی خزانے سے اللہ تعالیٰ نے انعائیت فرمایا حتیٰ کے بعد تو سین نے لکھا ہے اس کائنات کے بنانے سے دو ہزار سان پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی اس میں سے دو آیاتوں کو نکال کر سور بخرا کرتا شامل فرمایا اتنی بڑی اہم ہی آیتیں ان کی پڑھنے کے بہت جوہاں فضیرتیں تو گئے دو طائل بھی امت کو دیئے گئے اور دو نبی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی صلات میں خاص طور پر کیا گیا اور دو آلیاں قیام کا تذکرہ بھی اداعے خاص طور پر فرمایا دو ولیوں کا تذکرہ دو نبیوں کا تذکرہ دو طہل اور ولی کون ہیں حضور حقیق صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاکے میں شروع بائیں پاروں کہ میری امت کے علماء بنی اسلائیل کے نبیوں کی طرح میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے جب حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرام میں ہوئی تو اس وقت میں حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے یہ بات فرمائی کیونکہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے نبی تھے کہ آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہا ہے کہ آپ میں نے یہ بات کہی ہے کہ میری عمد کے جو علماء ہوں گے وہ بری صاحب کے نبیوں کی طرح ہوں گے تو فرمایا کہہ کہ مجھے اس کا مظاہرہ ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء عالم کے پر نیرگاہ دیا تو نہیں کبھی میراج کا واقعہ ہے تو بہت سی روحیں چپک رہی تھی اور ایک روح تھی جو مجھے زیادہ چپک دار تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانہ فرمایا تو بھائی فور نو جو تھا وہ متشکر ہو گیا اور انسان کی شکل میں ظاہر ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو پوچھنا ہے اسے پوچھ لو کہ میری عمد کے جو عروا ہے یہ آپ کی یعنی بری صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد کے نبیوں کی طرح ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو تو وہ کون تھے جن کو خدا کیا گیا موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بس بتا دو میرا نام کیا ہے تو نے فرمایا کہ محمد بن 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 محمد دس پوچھ سکتے محمد 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 غدر یہ جو اگروں نے امام غزاری ربط اللہ علیہ سے جو حضرت پیانی پیر دستگیش شیف عبدال خالد جرانی ربط اللہ علی کے دور سے پھیلے گی بلکل متصل دور نہیں ہوگا بہت بڑے اللہ والے ان کو جامعی نظامیہ بودات کا صدر مدرنس بنا دیا گیا تھا اور یہ اس وقت میں اتنا بڑا بودا تھا کہ بود کا بادشاہ بھی وہاں کے صدر مدرنس سے کھڑے ہوگا استعمال کرتا تھا جب یہ درباہ میں چلے جائے تھے جہاں بزراء کھڑے ہوتے تھے وہی پر بادشاہ بود بھی کھڑے ہوگا استعمال کرتا تھا اتنا بڑا مقام تھا لیکن امام غزانی رمتر لانے صرف آلی نہیں تھے بود کے وحی بھی تھے صرف ظاہری انہوں کو حاصل نہیں کیا اتنا بڑا مدرسہ اور اس کی اتنی بڑی بڑا عہدہ مل جانے کے بعد دس یارہ سال تک آپ مصلق سیاہت کرتے رہے یا اصبار کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ و روحانی کمالہ سے مجھے نواز دے پھر ایسا کمال اگر نصیب فرمایا ایسے فیسار میں نہ مشکل ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو کہا کہ محمد ابن محمد محمد امت دس مرتبہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ میرے اگرمہ بنی اسرائیل کے نمیوں کی طرح ہوتے ہیں اور تم اس امت کے اتنے بڑے عالم ہوں تم کو بات کرنے قاتل بھی نہیں ہے کہ تو سوار کیا جائے کتنا سوار کیا جائے وہ تو ہی جواب دینا چاہیے میں پوچھا محمد تمہارا نام کیا ہے تم کہتا محمد ابن محمد اس کے بجائے اپنے نام میرے محمد امت نے میرے بات کا نام میرے اس کے بات پہناؤں اس کے بات پہناؤں دس پر صدق تمہیں نام کیا دیا محمد بن محمد بن محمد جنہوں نے دزادی رنطرانے آلی منہ جواب دیا پھرمایا کہ میں نے آپ سے ہی سیکھائے میں نے آپ سے ہی سیکھائے کہا کہ میرا دور ہو گیا زمانہ ہو گیا تم تبیعہ ہے نہیں ہرواہی علم میں ہو میرے سے سکھیل گیا کہ سوالہ جی پتر خیمتانہ بات کیا رہا کہا کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کہی تھی کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ کا کام یہ تھا کہ صرف یہ جواب دے دیتے کہ میرے ہاتھ میں آسا ہے لیکن یہ بحث ہو رہی تھی حضو صلی اللہ حضو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآمی غزالل کے کچھوکہ نگا جس کا رشان آپ کی زندگی کے اندر بھی باقی تھا کیوں کچھوکہ نگا تھا بات ایسی نہیں کرتے تو ایمرہ عقیقتانہ موسیٰ سے کہا کہ میرے ہاتھ میں سے بات سیکھیں کہا کہ کہ کیا جانا سیکھیں کہا کہ آپ سے جب اللہ نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آپ جواب دیتے کہ بھئی ایسا ہے گر لگھٹی ہے اس کی بجائے آپ نے کہا کہ یہ بھیپ ایسا ہے اللہ نے کہا پوچھا تمہارے کس کا ہے تمہیں کبھیلنے میرا موسیٰ ہے میرا ایسا ہے اس کے بعد کہا اس کے بعد لیکی پت و جاڑتا ہوں بکر یہاں کرتا ہوں اندھیرے میں کرتا ہوں روشنی آتی ہے ٹک لگا کے چلتا ہوں اور موسیٰ جارویٰ اس پہلہ کیا سالی سے جا کر کیوں ملے اللہ نے یہ سبھی پوچھتا تھا خالی پوچھتا ہے کیا ہے تو کہا کہ غزاری درسل بات یہ تھی کہ میں اللہ سے بات کرتا تھا مجھے لزت اور مزہ پہ سوصل اللہ اس لزت کی حاصل کرنے کے لئے میں نے اپنے کرامت تمہیں لے دیا کہا کہ موسیٰ بات بھی وہی ہے تو موسیٰ کریم اللہ اللہ سے بات کرنے پہ تمہیں مزہ آتا تھا اب میں تم سے بات کروں تو مجھے مزہ آنا اس لئے میں ساری درسل ہوئے ہیں امام غزاریٰ اللہ نے جواب دیا تو ایک وری جو وہاں پر قیامت کے میدان میں یہ ورد کا عالم بھی ہے ورد کا بری بھی ہے کیونکہ ہر عالم بلی نہیں ہو سکتا لیکن ہر بلی عالم ہوتا ہے ظاہر کے علوم حاصل نہ بھی کیا ہوتا اللہ انہوں نے ندونی رسی فرماتے ہیں ہر عالم بلی نہیں ہوگا لیکن ہر بلی عالم ہوگا چاہے درسل نظامی سے بھی محاصل کرے انہوں نے ندونی سے مل جائے یہ ایک غلق معاملہ ہے تو وہاں ایک وری سے یہ منا خافی اور دوسرے بھضور یاکم صلی اللہ علیہ جوان آگے پڑا اور کہاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پوشن مالک پہ رکھے آگے بڑی ہے وہ آگے جیسے آگے پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ یا واپنے پہر رکھا اس کے بعد آگے پڑا کیونکہ کی اندر پھر انہوں نے نوجوان کون تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوجوان کوئی آر نہیں ہے بلکہ بغتار دن پیدا ہونے والا وہ نوجوان ہے جس کو عبدالخادر جیلانی کہا جائے گا جیسے نبیوں میں آپ کو مخام دیا گیا بلیوں میں اس کو مخام دیا گیا دیا جائے گا یا وہ سارے بلیوں میں سردار ہوگا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے کا نشان بعد موقعین کے مطابع جب سے عبدالخادر جیلانی رکھترالہ پیدا ہوئے وہ نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہر گیا آپ کی پوشن مبارک کے امپر بھی موجود تھا تو گویا محرور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے مسجدی اقسامیں ملاقات کرائی اور بعض نبیوں سے آسمانوں پر ملاقات کرائی لیکن دو نبیوں کا خاص اور تذکرہ عبراہیم علیہ السلام کا عبراہیم علیہ السلام نے اس امت کو پیغام بھی بھیجا ہے اور امت کو سلام بھی بھیجا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور پر کہ پچاس کی پانچ روازیں انہوں نے کروانے لگوائی اور پھر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے پوچھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دو ونیوں کو وہاں پر میراد کے سفر میں جانی فرمایا ایک امام غزاری رمطلالے اور دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم شیئر عبدالقادی رمطلالے اللہ ان باتوں کو چھوڑنے کے عمل کرنے تو اشید نصیب فرمائیں